بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک سوال پوچھا گیا کہ ایوان ٹو بکم ایسسٹنٹ کمیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر بننا چاہتی ہوں لیکن میرا سٹڈی میں دلنے لگتا آپ کو سٹڈی ٹپس دیں لیکن اگر سٹڈی ٹپس دینے سے آپ اسسٹنٹ کمیشنر بن سکتی ہیں تو بہت ساری سٹڈی ٹپس میں آپ کو دے دوں گا لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اسسٹنٹ کمیشنر بننے کیلئے آپ کو سی ایس ایس یا پی ایم ایس ان دونوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس ان دونوں میں سے کسی ایک کو کلیئر کرنا پڑتا ہے یا شاید دونوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا بھی سٹڈی ٹپس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ خود سے سٹڈی کرنا ہی نہیں چاہتے تو اس کے لئے کوئی ٹپ نہیں ہے اس کا کوئی سولیشن نہیں ہے اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سٹڈی کرنا ہی نہیں چاہتے مطلب سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ آپ کے اپنی ذات پہ آتی ہے کہ جب تک آپ خود کوئی کام کرنا نہیں چاہتے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی کوئی ایسی موٹیویشن کوئی ایسی ٹپ نہیں بنی جو آپ کو آپ سے وہ کام کروا سکے اگر آپ خود کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت آج تک پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو روپ پائے اگر تو آپ کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو آپ یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے تو اس کا سولیشن ہے اس کے لیے ٹپس میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن اگر آپ کا دلی نہیں کرتا سٹڈی کرنے کے لیے تو پہلے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ کو سٹڈی کرنی ہے اور سٹڈی کرنی ہے تو سٹڈی کیوں کرنی ہے آپ اپنے سامنے اپنا ایم رکھیں جو آپ کا ایم ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اس پہ فوکس کریں کہ آپ کو اگر سٹڈی کریں گے تو آپ کو ملے گا کیا اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر واقعی میں اگر آپ اسسٹنٹ کمیشنر بننا چاہتے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تو مجھے سٹڈی ٹپس دیں یہ دو سوال مجھے یاد ہیں اور بھی سٹڈی ٹپس کے ریلیٹڈ کوسٹنز تھے تو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ اسسٹنٹ کمیشنر بننا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں زندگی میں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ایم اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کو پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ کو زندگی میں وہ مقام چاہیے تو آپ کو اس کے لئے محنت تو کرنی پڑے گی یہ ایک بات یہ آپ کو ارادہ خود سے کرنا پڑے گا پہلے تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ آپ کو یہ کرنا ہے دوسری بات رہی سٹیڈی ٹپس کی ہمارے جو یہاں پہ جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہاں میں ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ جو سب سے بڑی خامی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بچوں کے انٹرسٹ پہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ بچوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس نمبر آنے چاہیے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ مارکس آنے چاہیے اچھے نمبروں سے ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی پاس ہو پوزیشن آنے چاہیے اور ہمارے سکولز اور کالجز کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی اچھے سے اچھی پوزیشنز آ جائیں اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں بہت اچھی بات ہے پوزیشنز لینا بہت اچھی بات ہے لیکن ان تمام داروں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کی سکلز پہ بھی کام کریں پوزیشنز اور سکلز اگر دونوں پہ کام کیا جائے اور بچوں کے انٹرسٹ کے اوپر تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سرف کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی نیشن دنیا میں اپنا اتنا نام بنا لے گی کہ ساری دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مسلمان کا جذبہ باقی تمام مذاہب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اس میں ہمیں سٹاڈی بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا کچھ بھی اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کے لئے ٹپس یہ ہے ایک میٹھرڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے یہ آرمی کی طرف سے یوز کیا جانے والا ایک میٹھرڈ ہے جسے میپس کو یاد کروانے کے لئے یہ میٹھرڈ یوز کیا جتا ہے نقشہ یاد کرنے کے لئے یہ میٹھرڈ یوز کیا جاتا تھا اور بعد میں پھر اسی میتھڈ کو سٹڈی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے فارن کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سکولز میں یہ بچپن سے ہی بچوں کو یہ میتھڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات اگر آپ سٹڈی میں کوئی بھی بچہ فیل نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو وہ رٹہ لگانا کہہ لیں انڈرسٹینڈ کرنا کہہ لیں کسی بھی ٹاپک کو سمجھنا کہہ لیں کسی بک کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کو سارا کنسپٹ کلیر کرنا اگر وہ بچہ جانتا ہے تو وہ بچہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن آپ کو آتی ہو جو آپ نے وہ ریویو کیا جو آپ نے کنسپٹ کلیر کیا جو آپ نے یاد کیا جو آپ نے نوٹ کیا اگر آپ کو وہ ریپریزنٹ کرنا آتا ہے اگر آپ اگزیمینر کو وہ پریزنٹ کرنا جانتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن آپ نے کیسے دینی ہے اس question کو آپ نے present کیسے کرنا اگلے بندے کو تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے کسی بھی field میں کسی بھی exam میں چاہے وہ metric کا exam ہو چاہے وہ intermediate کا ہو چاہے وہ graduation, masters, css, pms کسی بھی طرح exam ہو آپ اس میں ناکام نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اپنا concept clear کرنا آتا ہے جو اپنے topic ہے آپ اس کو concept کو clear کر سکتے ہیں اور آپ کو paper presentation آتی ہے اب concepts کو clear کرنے کے لیے اس کو اچھے سے یاد کرنے کے لیے اس طرح سے یاد کرنے کے لیے کہ آپ کو وہ کبھی بھولے نہیں sq3r method ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ sq3r method کیا ہے اور یہ کیسے work کرتا ہے اس کے لیے بہت detail آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی وہ آپ کو اتنا سا اتنی سی تکلیف تو آپ کو کرنی پڑے گی sq3r method آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں ویڈیوز میں دیکھیں explain بہت اچھے اچھی ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو جن میں explain کیا گیا کہ sq3r method کیا ہے تو آپ وہ sq3r method کو follow کریں آپ جو ایک دفعہ یاد کر لیں گے جو ایک دفعہ آپ ایک چیز concept کو clear کر لیں گے وہ آپ کو سارا سال نہیں بھولے گا اور ایک اور میری personal study tip ہے personal observation ہے میری کہ ایک brilliant student ایک intelligent student ناکام ہو سکتا ہے اس کے ناکام ہونے کے chances ہیں لیکن جو student محنت کرتا رہتا ہے مسلسل محنت کرتا رہتا ہے جس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جس میں خواہش ہوتی ہے کچھ کرنے کی میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ number لینا matter نہیں کرتا matter یہ کرتا ہے کہ آپ سیکھتے کتنا ہو آپ نے سیکھا کیا ہے اگر آپ نے ایک book پڑی ہے پورا سال تو number لے لیے اور آپ کو اس کے بارے میں پتا کچھ بھی نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ نے پورا سال ایک book پڑی ہے آپ کے number بے شک average ہیں لیکن آپ نے اسے سیکھا بہت کچھ ہے real life میں تو real life میں success کے لیے آپ کے وہ number کام نہیں آئیں گے آپ کا وہ جو سیکھا ہوا content ہے وہ آپ کے کام آئے گا تو جو محنتی student ہے محنت کرنے والا student کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا کسی بھی امتحان میں intelligent student brilliant student topper student ناکام ہو سکتا ہے لیکن محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا یاد رکھیں یہ بات اس لئے محنت کرنا کبھی مت چھوڑیں اگر فردر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ comment section میں پوچھ سکتا ہے یا پھر میرے social media links آپ کو دیئے گئے ہیں وہاں پہ آکے message کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you so much